بیہر کے نائب وزیرالہ تیجس ویادو نے کہا کہ اگر ملک کے ریاستے ایک دوسرے کے دکھ درد میں اسی طرح شریک ہوں گی تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے انہوں نے وزیرالہ کے سی آر کی طرف سے فوجی امداد کو ایک اچھی پہل قرار دیا مانے منتری سنجے جھا جی مانے منتری سرندر رام جی بیہر کے مکہ سچیب عمیر شبانی صاحب جی تلنگنا کے مکہ سچیب شمیش کمار جی تلنگنا سے آئے ہوئے سبھی مکہ منتری جی کے ساتھ سبھی ادھیکاری سبھی دگنیٹریز اور ہمارے ویر سینکو کے اور جو ہیدر آباد میں حقصہ ہوا تھا جو مزدور بھائی ان کے پریجنوں کے جتنے یہاں پریوار کے لوگ اپستت ہیں پریجن اپستت ہیں اور میڈیا کے لوگ سبھی لوگوں کا ہم سواگت کرتے ہیں اور خاص طور پر تلنگنا کے مکہ منتری سری چند شکر جاؤ جی کا ہم حردے سے بیہار کی دھرتی پر جو لوگتنتر کی جننی ہے آج وہ یہاں آئے ہیں ان کا ہم ابھیدندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور جیسا کی پور بے مکہ سچی وہ نے اس کارکرم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کلوان گھاٹی میں جس پرکار سے ہمارے شہید ویر سیدک ہوئے اور ہائدراباد میں جو حادثہ ہوا جہاں مزدور روکی جان گئی اس کو تحت دیکھتے ہوئے تیلنگنہ کے مکھے ملتری اور نتیش کمار جی مل کر کہ یہ ساجہ کارکرم یا ہے ہم آج اس ملچ کے مادھیم سے جو سینک ہمارے شہید ہوئے ان کو ہم شنداجلی دیتے ہیں اور جو حادثہ باد میں جو دلگٹا ہوئی جتنے شمک جو مارے گئے ان کو بھی شنداجلی ہم پرکٹ کرتے ہیں اور ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ ہمارے دونوں سرکار چاہتے لنگنہ کی سرکار ہو بیہار کی سرکار ہو سبھی پریجنوں کے ساتھ اس دکھ کے گھری میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مجبوتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور چو گلوان گھاٹی میں جو بھی حادثہ ہوا آج اتنا تو سپشت ہے کہ ہمارے جو ویر سینک آج مجبوتی کے ساتھ سیما پر کھڑے ہیں تب ہی ہمارا دیش سرکشت ہے اور یہ کسی کو گلت فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور کے وجہ سے دیش جو ہے ہمارا سرکشت ہے یہ کیول آج ہمارا دیش سرکشت ہے تو کیولا کیول ہمارے جو ویر سینک جو سرحد پر کھڑے رہتے ہیں دن رات چاہے کیسا بھی